سب سے پہلے بات ایم ایف قرض دیتے وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھے حال یہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں عوام کے بہترین مفاد میں صرف ایک منتقب حکومت کے ذریعے ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں بانی کی خصوصی ہدایت پر پی ٹی آئی نے ایم ایف کو خط لکھ دیا مطالبہ کیا انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں وسیع پیمانے پر مداخلت اور فراڈ کیا گیا امریکہ برطانیہ اور یورپی یونین نے دھاندی کی شفاق تحقیقات کا مطالبہ کیا پی ٹی آئی نے ملک میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت پر اتفاق کیا تھا مالیاتی ادارہ دو ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی تیس فیصد نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کسی سہولت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی مگر مالی سہولت دینے سے پہلے گوڈ گوورننس سے متعلق شرائط رکھی جائے آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی خط بانی پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن کی جانب سے لکھا گیا ہے پاکستان کو کرز دو مگر پہلے الیکشن کا آڈٹ کراؤ بانی تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا کہا آٹھ فروری کو الیکشن میں کیا ہوا امریکہ برطانیہ سمیت یورپی یونین کی جانب سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ سب کے سامنے ہے عالمی مالیاتی ادارے کو چاہیے وہ کرز دینے کے لیے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مدنظر رکھے حالیہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں خط میں کہا گیا کہ ایک منتخب حکومت کے ذریعے ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں ایسی حکومت ہو جس پر پاکستانی عوام کا اعتماد ہو بانی پی ٹی آئی نے لکھا کہ آئی ایم ایف سے تفتیشی ایجنسی کا کردار ادا کرنے کی درخواست نہیں کرتے کسی بھی سہولت میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتے مگر آئی ایم ایف کو چاہیے کہ کرزہ دینے سے پہلے گوڈ گورننس کو یقینی بنایا جائے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آئی ایم ایف نہ صرف عام انتخابات سے متعلق یورپی جائزہ مشن کی رپورٹ کا اہاتہ کرے بلکہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی رکھے